ہلو ڈیئر پیرنٹس آج میں آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کے لیے ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آج کی اس ریسپی کو ہم دلی کے ساتھ بنانے والے ہیں تو دوستو اگر آپ اپنے بچوں کی ڈائیٹ میں دلیا ایڈ کرتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے بہت ہی جدہ فائدے مند ہوتا ہے اس میں فائبر کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے اس سے کی بچنے میں کافی آسان ہوتا ہے اور بچوں کو اس کا ٹیسٹ بھی کافی پسند آتا ہے اور اسے آپ دس مہنے اسے اوپر کے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں تو پھر چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس سوپر ہیلڈی فوٹ کو بنانے کے لیے گیس پر میں نے پہن رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دلیا تو تین چھوٹے چمچ دلیا لیا ہے اسے ہم پہن میں ڈال دیں گے اور اسے لگاتار چلاتے ہوئے ڈائی روز کر لیں گے ڈیڑ سے دو منٹ کے لیے بلکل میڈیم فلیم پر تو یہ دیکھیں دلیا ہلکا سا روز ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی ہلکا سا چینج ہو گیا ہے تو بس اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے ہم الگ پلیٹ میں نکال دیں گے تو فلیم کو آف کر دیا ہے میں نے روز کیوئے دلی کو اب ہم نکال لیں گے الگ پلیٹ میں اور اسے فیلا کر دیں گے ہلکا سا تھنڈا ہونے کے لیے اور یہ جب ہلکا سا تھنڈا ہو جائے گا تب اسے ہم ٹرانسفر کریں گے گرینڈنگ جار میں تو اسے ہم ڈال دیتے ہیں جار میں اور اب ہم جار کا ڈھک کر لگا دیں گے اور اس کا ایک دم بارک پاوڈر بنا کر ہم تیار کر لیں گے اور یہ بہت ہی جیدہ ہیلتی ریسپی ہے تو ایک بار جرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں میں نے اسے گرینڈ کر لیا ہے اور پاوڈر اس کا بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے جیدہ گرینڈ نہیں کیا ہے ہلکا دردرہ سا ہی اسے رکھا ہے اور ریسپی بنانے کے لیے گیس پر میں نے پین رکھ دیا ہے تو اب یہ جو پاوڈر ہم نے بنا کر تیار کیا ہے دلی کا اسے ہم پین میں ڈال دیں گے اسی کے ساتھ اب اس میں ہم ملائیں گے پانی تو ایک بڑا گلاس بھر کر پانی بھی ہم پین میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے بلکل نمپ شریع ہونے تک پین میں ہائی ٹلیم پر اول آنے دیں گے تو دیکھیں میں نے اسے ملا لیا ہے اور اب اس میں ہم اول آنے دیں گے تو دیکھیں پانی میں اول آ چکا ہے ایک بار اسے مکس کر لیتے ہیں اور اب اسے ہم اسی طرح سے اور پکا لیں گے تین سے چار میڈ کے لیے تو اسی سمعے پر اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا میں نے گوٹ لیا ہے اسے ہلکا دردرہ گوٹ لیا ہے اسے ڈال دیں گے آپ اس کے جگہیں مشری پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا چمت ڈائی فروٹ پاورڈر لے رہے ہیں اسے ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اسے اچھے سے اور جیسے ہی ایک دم اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تب اسے ہم ڈھک دیں گے اور ڈھک کر اسے دو سے تین منٹ کے لیے اور پکا لیں گے بیچ میں چمت چلا کر ہم اسے چیک کر لیں گے تو فوڈ کو پکاتے ہوئے لگ بگ مجھے تین منٹ اور ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سب ہی چیزیں ایک دم اچھے طریقے سے پک گئی ہے تو اگر آپ کا یہ فوڈ پکتے پکتے تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس کی کنسٹنسی کو ارجس کر سکتے ہیں تو اب ہی ہمارا ہیلڈی فوڈ بن کر تیار ہو چکا ہے چھوٹے بچوں کے لیے یہ دیکھیں تو بس اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور فوڈ کو ہلکا سا تھنڈا ہونے پر آپ اسے اپنے بچوں کو سرپ کر سکتے ہیں تو فوڈ آپ سرپ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے اب اسے ہم نکال لیں گے سرپنگ بول میں اور یہ بن کر تیار ہو چکی ہے ہمارے گھر کے بچوں کے لیے سپر ہیلڈی این ٹیسٹی ویڈگین ریسپی تو دیکھانا آپ نے اسے بنانا کتنا آسان ہے تو آپ اس طرح سے دلیے کو بدل بدل کر اس طرح سے بنا کر بچوں کو کھلا سکتے ہیں اسے بچوں کو کھانے میں کبھی بھی پوریت محسوس نہیں ہوگی اور بچہ اسے سواد لے کر کھائے گا اور اسے آپ دس مہنے سے اوپر کے بچوں کو بریک فاسٹ لنچ دینر کسی بھی ٹائم پر بنا کر دی سکتے ہیں یقین مانی اسے کھانے سے بچوں کا وزن پڑے گا ہٹیا مضبوط بنے گی اور پیو بھی اچھے سے بھار جائے گا تو ایک بار ٹائے جرور کیجئے گا اپنے بچوں کے لیے اور کیسی لگے آپ کو آج کی ریسپی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو پھر ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے بائی اور تھانکس بار ووچنگ